ساگا مگا پا مگڑی گا سارے نیدہ نیرے گڑی سارا دوستوں نمیشکار کیسے ہیں آپ سب میں آثار کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے آئیے ایک بار پھر آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت 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 سواگت ہے آئیے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون ایسی ٹیکنک ہے جس کا اوپیو کر کے جس کا استعمال کر کے دنیا کے سب ہی لوگ ہرمنیوم بلے کرتے ہیں ہرمنیوم بجاتے ہیں بہت ہی سہجتہ سے بہت ہی سرالتہ سے اور بہت ہی آسانی پروک کوئی بھی گانا نکال لیتے ہیں تو اسی ٹیکنک کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو میں آپ سب بھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو کو اسکیپ کر کے بھگا کے نہیں دیکھیں نہیں تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بتا دوں دوستو کہ سنگیت میں بہت زیادہ ٹیکنک کا اوپیوگ نہیں ہوتا سنگیت میں دل اور دماغ کی باتیں ہوتی ہیں دل سے نکلی ہوئی چیز بہت ہی جل آ جاتی ہے ہرمونیم پر کوئی بھی گانا نکالنے کے لیے بہت سارے ٹیکنکوں کی اوشکتہ نہیں ہوتی دو تین باتوں کا دھیان رکھنا پتا ہے وہ کون کون سی باتیں ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ کوئی بھی گانا آپ کو اگر ہرمونیم سے نکالنا ہے ہرمونیم پر اس کو بجانا ہے تو اس گانے کا دھون ہمارے دماغ میں پہلے ہونا چاہیے کیونکہ جب تک گانے کا دھون دماغ میں نہیں ہوگا تب تک آپ ہرمونیم سے اس کو نہیں بجا سکتے ہیں تو جو بھی گانا آپ کو ہرمونیم پر بجانا ہے اس گانے کا دھون آپ کو بکھو بھی آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے یہ پہلی چیز ہوگئی دوسری چیز ہوگئی کہ سور کا اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی آپ کو جاننا پڑے گا اگر ہم کوئی بھی گانا بجا رہے ہیں تو اس کے سور میں جو بھی اس دھون میں جو سور لگ رہے ہیں تو اس کے اتار اور چڑھاؤ کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ گانے کے دھون میں کہاں اونچا سور لگ رہا ہے کہاں نیچا سور لگ رہا ہے کہاں بیچ والا سور لگ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو بکھو بھی جاننا پڑے گا اور تیسرا ہے کہ انگلیوں میں پرفیکشن ہو انگلیوں میں رفتار ہو انگلیوں میں سور کی پکڑ سکتی ہو کہ ہم جو بھی سور ہم لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پر سہجتہ سے ہمارا انگلی جا سکے تو ان دو تین باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کوئی بھی گانا نکالنے کے لیے تو سب سے پہلا ہے کہ گانے کا دھن ہمارے دماغ میں کیسے رہے گا کوئی بھی گانا ہم اگر آپ بجا رہے ہیں کوئی بھی گانا اگر ہم نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس گانے کا دھن ہمارے دماغ میں کیسے رہے گا تو گانے کا دھن دماغ میں بسانے کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہوگا کہ گانے کو بار بار سننا ہوگا گانے کو خوب سننا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک بار دو بار سنتے ہیں اور گانے کا دھن پورا ان کے دماغ میں بس جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ایک بار دو بار چار بار میں گانے کا دھن دماغ میں نہیں بیٹھتا ہے تو اس کو بار بار سنیے بار بار سنیے ہمیشہ اس کو سنیے گانے کو جب بار بار سنیں گے تو گانے کا دھن دماغ میں بیٹھے گا اس کو کبھی کبھی اکیلے میں گنگنائیے کہیں کہیں گائیے اس کو اور خوب دھیان سے سنیے تب گانے کا دھن دماغ میں بکھو بھی بیٹھ جائے گا اور دوسری چیز ہے کہ گانے میں جو جو سور لگ رہے ہیں گانے کا اتار چڑھاؤ تو وہیں بات آتی ہے جب گانے کو ہم خوب سنیں گے تو گانے کے اتار اور چڑھاؤ کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے گا دھیرے دھیرے اس کا انبھاؤ بھی بڑھے گا گانے کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں اور تیسری چیز آتی ہے کہ انگلیوں میں پرفیکشن کیسے آئے گا انگلیوں میں رفتار کیسے آئے گا تو انگلیوں میں رفتار لانے کے لیے آپ کو سرگم کا ابھیاس کرنا پڑے گا آپ کو پلٹوں کا ابھیاس کرنا پڑے گا وہیں سارے گاما پدھنیسا سانی دھاپا مگرسا اس کے بہت سارے پلٹے ہیں ان سبوں کا ابھیاس آپ کو کرنا پڑے گا ان سبوں کا ابھیاس اگر آپ اچھے سے کرتے ہیں تو بخو بھی آپ کے انگلی میں بہت ہی اچھا پرفیکشن آ جائے گا انگلیوں میں پکڑ سکتی بن جائے گی آپ جو بھی چیز بجانا چاہیں گے وہ چیز بخو بھی آپ بجا سکتے ہیں تو اس کے لئے کوئی دوسرا پلٹا نہیں ہوتا دوسرا کوئی سرگم نہیں ہوتا وہیں سارے گاما پدھنیسا ہی بجانا ہے سارے گاما پدھنیسا سانی دھاپا مگرسا اس کو مدھے لائیں بجائیے پھر دروتر لائیں بجائیے سارے گاما پدھنیسا سانی دھاپا مگرسا تو آپ نے دیکھا ابھی ہم نے جو بجایا اس کو ہم مدھ لے میں بجایا پھر بلمبت لے میں بجایا یعنی یہ گون دو گون اور چو گون تینوں میں ہم نے بجایا ہے اس کو ہی کہا سکتے ہیں یا ایک گون کہا سکتے ہیں اب اس کا دو گون ہم کو بجانا ہوگا یہ دو گون ہوگا پھر اس پر بڑھے گا اس کا چو گون کر دیں گے تو انگلیوں میں پرکسن لانے کے لیے انگلیوں میں رفتار لانے کے لیے آپ کو بس انہیں پلٹوں کا ابھیاز کرنا ہے ان میں اور سارے پلٹے ہیں آپ ان پلٹوں کا ابھیاز کر سکتے ہیں چینل پر جائیں گے چینل کھولیں گے دیکھیں گے ان میں بہت سارے پلٹوں کا ہم نے ویڈیو بنا کر کے ڈالا ہے آپ اس کو کھول کر کے دیکھ لیں گے دھیرے دھیرے ابھیاز کریں گے انگلیوں میں بہت ہی اچھی پکڑ سکتی بن سکتی ہے بہت ہی اچھا آپ کا پرفیکشن ہو جائے گا ہرمونیم بجانے کا مان لیتے ہیں کہ کوئی بھی گانا نکالنا ہو کوئی بھی گانا نکالنا ہو تو سب سے پہلے ہم اس گانے کا دھون ہم دماغ میں رکھیں گے اور اس کی اتار چڑھاؤ کے بارے میں ہم جانیں گے مان لیتے ہیں کوئی گانا ہم کو بجانا ہے جیسے تم دل کی دھڑکن میں ہی رہتے ہو یہ شانگ ہے دھڑکن فیلم کا اس کو ہم بجانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کون کون سے سور لگائیں کیسے دیکھیں گے تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو تو ابھی یہ گانا کیسے نکلا یہ دھن کیسے نکلا تو سب سے پہلے یہ دھن ہمارے دماغ میں تھا تو کیونکہ جو بھی چیز آپ کا دماغ ریلیج کرے گا اسے کو آپ نکال سکتے ہیں جب جو چیز دماغ میں ہی نہیں رہے گا وہ کیسے نکلے گا تو سب سے پہلے یہ گانا ہمارے دماغ میں تھا دماغ میں تھا تو اتار چڑھاؤ بھی اس کا ہمارے دماغ میں تھا جیسے تم دل کی جس میں سور چڑھ رہا ہے گانے کا بول جو ہے گانے میں جو سبد ہیں اور جو جو سبد ہم آگے بول رہے ہیں تو جیسے تم دل کی تو تم کا سور الگ لگ رہا ہے دل کا سور الگ رہا ہے اور کی کا سور الگ لگ رہا ہے جیسے تم دل کی تو بڑھ رہا ہے سور ساگا پا تم دل کی دھڑکن میں تو کی سے نیچے ہے دھڑکن دھڑکن میں خوب بخوبی اس کو دھیان دیں گے تو جلدی سمجھ جائے گا تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو جیسے رہتے ہو اس کا بھی سور آگے جا رہا ہے تو ہم چاہے تو یہ بھی سور لگا سکتے تھے رہتے ہو تو گانے کا سورو بگڑ جائے گا تو جو سور مانگ رہا ہے گانا اسی سور کو ہم لگائیں گے تو فرفیکٹ نکلے گا رہتے ہو رہتے ہو اگر اسی کو ہم ایسے بجائیں رہتے ہو رہتے ہو تو پھر گانا بگڑ جائے گا گانا کا سورو بگڑ جائے گا گانا کا پورا رس ہیں ختم ہو جائے گا سرنگار ہیں ختم ہو جائے گا رہتے ہو اب اس میں دیکھئے ایک اور نئی بات آتی ہے گانے میں کن سور لگتے ہیں کن سور کا مطلب چھوٹا کن مطلب ہوتا ہے چھوٹا تو چھوٹے چھوٹے سور کا بھی ہم اس میں پریوک کرتے ہیں تو گانے میں خوبصورتی آتی ہے جیسے رہتے ہو رہتے ہو رہتے ہو تو یہ پو کا کن لکھا رہا ہے آتے سمیں رہتے ہو رہتے ہو تو پڑ سور کا بھی ہم اس میں پریوک کرتے ہیں لیکن ابھی آپ پرارمبک پریڈ میں ہیں تو اس کو سیدھا سیدھا بجائیں گے رہتے ہو رہتے ہو تم دل کی ڈھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو اب اس کا جو اگلا لائن ہے باہوں میں آ جاؤ سپلوں میں کھو جاؤ کتنا سندر اوپر سے آ رہا ہے نیچے باہوں میں آ جاؤ سپنوں میں کھو جاؤ تُم دل کی مستہر کر کے بیٹھیں اور خوب پریم سے اس گانے کو اپنے دماغ میں گانے کے دھن کو اپنے دماغ میں بٹھائیں پھر اس کو دھیرے دھیرے ڈھونڈے کی کون سبد کہا سے نکل رہا ہے کس سور سے نکل رہا ہے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی سہجتہ پروک نکل جائے گا تو میں آسکر کرتا ہوں دوستو کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سکھنے کو جرور ملی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرپیا ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں لال بٹن دبا کر کے گھنڈی کو بھی دبا دیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کے لیے ہمیشہ لاتا رہتا ہوں تب تک کے لیے گاتے رہیے مسکراتے رہیے دھنیواد